پریس کلپ کراچی کے عدد زیران حاضرین محفل السلام علیکم آج کی اس عزت افضائی اور حوصلہ افضائی دونوں کا شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ اس سے پہلے بھی 2018 میں بھی مجھے آپ لوگوں نے یہاں پر بھلایا تھا اور اس پر آئی پریس کلپ میں آنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ آ رہے ہیں جہاں جو ہمیں باخبر بھی رکھے گی خبردار بھی کرے گی اور ہم یہ موقع بھی ملے گا کہ ہم اپنا پوائنٹ اف یو آپ سے اپنے خیالات کا تبادلہ کر سکیں یہ بڑا یہ پریس کلپ تو کراچی کا قلب ہے اور اس پریس کلپ نے کراچی کوئی نہیں پورے پاکستان کو ایک دیواری گریہ دی لی ہے ہم بھی بار بار یہاں پر اپنا دو درد اپنی شکایتیں اتجاج یہاں پہ لے کے آتے رہے ہیں اس شہر سے محبت کرنے والا بھی اور اس شہر کے خلاف ہر کوئی اس دیواری گریہ کے پاس پریس کلپ کی سڑک پر اس کے کناری پر بیٹھ کر ہر بات کر کے جاتا ہے سو یہاں ہم آتے رہے ہیں اتجاج بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کے بلانے پہ یہاں آج موجود بھی ہیں اب میں دوہزار اٹھارہ میں بھی بلائیا تھا بڑا مشکل وقت تھا دوہزار سولہ گزر چکا تھا بائیس اگست چار فروری دوہزار اٹھارہ بھی گزر چکا تھا وہ دور ہمارے لیے صبر کے لمحات تھے اور مجھے یہ لگتا ہے آپ نے اس وقت جب بلائیا ہے تو یہ شکر کے امکانات کا دور ہے آج اس زمانے میں ہم لوگوں کو دلاسہ دیتے تھے آج وہ دلاسے اصل شکلوں میں موجود ہیں ہم کہہ رہتے تھے اس وقت کہ بھائی آپ کو نظر نہیں آ رہا ایمکیم تقسیم نہیں ہو رہی ہے اس کی تجدید ہو رہی ہے آپ نے آج تجدید شدہ ایمکیم دیکھ رہے ہوں گے آپ ہم بھی کہتے ہیں کہ ایمکیم بکھر نہیں رہی ہے ایمکیم نکھر رہی ہے آپ کو دیکھنے والی نظریں ہونی چاہیے آپ کو وہ ایمکیم بھی نظر آ رہی ہو گی اور پہلے سے زیادہ متحد متحرک پرعض اور اپنے منزل کے جانب بڑھتی بھی ایمکیم پورے پاکستان کو مبارک ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم کامیاب ہو یا نہ ہو پاکستان کو کامیاب ہونا ہے تو وہ اس کا ذریعہ واحد ہمارا طرز سیاست ہے اس لئے ہم کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کام تو کرنے دیا جائے ہمارا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے وہ موڈل جو ہم نے بنا کے پیش کیا ہے کہ کس طرح عام گھروں کے لوگ عام نوجوان ایک روپیہ وہ جو ایوانوں میں جانے کا خواب بھی نہ دیکھتے ہوں ان کو تعبیر دے کے آپ ایوانوں میں بھیجنے کی ہم نے حمد کی ہے مجھے افسر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو امید دینی چاہیے آج کی ایم کیو ایم ایک بہت بڑی امید ہے پورے پاکستان کے اس کو ختم کرنے کیلئے کمزور کرنے کیلئے تقسیم کرنے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا ہے اور شکر والحمدللہ آج آپ نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اب بھی ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی اہمیت کے لئے کہ ایوانوں میں ان کی نشستیں کتنی ہیں دوہزار تیرہ میں ہم چوبیس پچیس تھے قومی سبلی میں دوہزار اٹھارہ میں سات ایم این ایس تھے چوبیس اور پچیس کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج سات کی ہے اور ابھی آپ کے طرف آتے آتے ہمیں اندازہ یہ ہی ہوا ہے کہ شاید صرف حکومت ہمارے بغیر نامکمل نہیں ہے اپوزیشن کو آج کی اپوزیشن کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کامیاب نہیں ہو سکی یہاں پر ہم آپ کے اسی دیوار کے سہارے بہت کچھ بدل چکا ہے بہت کچھ بدل چکا ہے ایم کمی بھی بدل چکا ہے لیکن ہمارا نہ دل بدلہ ہے نہ ارادہ بدلہ ہے نہ وعدہ بدلہ ہے اور نہ طرز سیاست و طریقہ بدلے گا اور آپ ہمیں بدلنے بھی تو نہیں دیا گیا ہے کسی نے آج ہمارے تمام مطالبے پہلے والے ہی ہیں کتنی حکومتوں میں رہ جانے کے باوجود کتنا وقت گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ہم یہی رو رہے ہیں اور کیا ہمارا حق نہیں ہے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں صحیح گنا جائے ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے ایک ایسے شہر کو صحیح گنا جائے جو طولے جانے کے قابل ہے وہ شہر جو آج بھی تمام تر حالات کے باوجود 65 سے 75 فیصد پاکستان کے اندر پاکستان کی بجٹ کا دیتا ہے اس صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں تقریباً تین کروڑ لوگ ساڑھے تین کروڑ لوگوں کی لئے گندوں آتا ہے اور گننے والے گنتے ہیں یہ کہ تاجر گنتا ہے یہ شہر تین ساڑھے تین کروڑ کا ہے حکوم رانگ گنتے ہیں یہ شہر دیڑھ کروڑ کا ہے یہاں سے ملنے والا ریونیو یہاں کی دکانیں یہاں کے مکانات سترہ اٹھارہ وہ انڈیکیٹرز جو سب سے بڑی حقیقت ہیں اس گننے سے زیادہ وہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ شہر تین ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا شہر ہے دوہزار سترہ میں اور اس سے پہلے صدر مملکہ جو اس وقت کے تھے دوہزار تیرہ تک جناب زرداری صاحب کہا چکے ہیں یہ شہر دھائی کروڑ کا نہیں ہے یہ تین ساڑھے تین کروڑ کا ہے دوہزار گیارہ بارے میں جو یہاں پہ خانہ شماری ہو رہی تھی وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ اس وقت اس شہر کی عبادی دو کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ تھی چیز جسٹس و پاکستان گلزار صاحب کہا چکے ہیں کہ شہر تین ساڑھے تین کروڑ کا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیتالیس پرسنٹ مردم شماری کہہ رہے ہیں کہ ہو چکی ہے اور اس شہر کی عبادی اب تک چوراسی لاکھ گنی گئی یہ بات بھی تسلیم کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہائی رائز بیلڈنگز کے میں رہنے والے لوگوں کو نہیں گنا جا سکا ہے اور بعد میں ایک فارمولہ تیار کر دیا جائے گا یہاں جو گھروں کی تعداد بتایا جاری ہے وہ آدھی سے بھی کم ہے جتنی شہر میں ہیں ایک فارمولہ بنا دیا جائے گا پچھلی دفعہ فارمولہ تھا کہ ہر گھر میں کراچی کے یہ پاکستان کے 5.8 لوگ رہتے ہیں اس دفعہ اس کو پانچ پہ کر دیا گیا یہ کراچی کی لئے ہے یا پورے پاکستان کی لئے کراچی کی لئے ہے کراچی میں پہلے گھروں میں چھے لوگ رہتے تھے ایک گھر میں اب حکومت سمجھتی ہے کہ گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں اس کا کوئی جواز کوئی وجہ کوئی انڈیکیٹرز کوئی عداد و شمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ثابت تو کر دیا ہے کہ ہر شخص اس ہر گھر کے ایک شخص کا انتقال تو ہوا ہے لیکن اس گھر میں اضافہ کسی کا نہیں ہوا ہے پیدا کوئی نہیں ہوا ہے وہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پشاور سے زیادہ پختون کوئٹہ سے زیادہ بلوچ لالکانت سے زیادہ سندھی اور کابل سے زیادہ پختون رہتے ہیں افغانی رہتے ہیں اور اس شہر کی عبادی پورے پاکستان میں سب سے کم تیزی کے ساتھ بھرتی بھی دکھائی جا رہی ہے ریفلک کی جا رہی ہے گروت ریٹ اس کی اربنائزیشن شاید دنیا میں اس پندرہ سال میں دنیا میں کہیں اتنی بڑی اربنائزیشن نہیں ہوئی ہے جسنی ماس اربنائزیشن اس شہر کے اندر ہوئی ہے مائیگریشن اس شہر کے لیے ہوئی ہے اور مزید کی بات ہے جہاں سے لوگ مائیگریشن کر کے کراچی آرہے ہیں ان کی آبادی زیادہ تیزی سے بڑتی دکھائی جا رہی ہے بہرار آپ بتائیں جب ہمیں گننے کا اس پچاس سال میں ہمیں گننے کا سلیکہ طریقہ نیت ہی وہی رہی ہے تو ہمارے مطالبات کیسے تبدیل ہو سکتے تھے سو ہمارے مطالبات مردم شماری سے لے کر غزب حقوق تک سلب اختیار تک تعلیم اور روزگار کے دروازے بن ہونے تک کوٹہ سسٹم تک اس شہر پہ قبضے تک اس شہر کے اندر کم گنے جانے تک جالی ووٹر لسٹروں تک غیر منصفانہ ہلکہ بندیوں تک اس شہر کی جتنی ریپریزنٹیشن پاکستان کی ایوانوں میں اور حکومتوں میں ہونی چاہیے تھی اس کا پچیس فیصد ہے سو ہمارے مطالبات اسی لیے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی نویت حدت اور شدت وہی موجود ہے ابھی تک سیمکیم کا طرز سیاست بھی اعتجاجی نہیں ہے اختلافی نہیں ہے لیکن اگر اس شہر کے ان تمام مسائل کو اور سنکھ شہری علاقوں کے تمام مسائل کو جہاں سے ہم منتقب ہوئے ہیں اور جمہوریت کا تقاضہ یہی ہے عالمی تقاضہ ہے عالمی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو منڈیٹ ملتا ہے وہی علاقے وہی لوگ آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں جمہوریت میں ہم تاریخی پس منظر کے لحاظ سے پورے پاکستان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنے اجداد کی امانہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا محض مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد تھا تو خاطر نظرات معاملہ یہ ہے کہ اس شہر کے حالات جن ناانصافیوں کی وجہ سے جس نفرت کی وجہ سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش کی وجہ سے وہ حالات جن کو ہم ایم کی پیداوار سمجھتے ہیں ایم کیو ایم دراصل ان حالات کی پیداوار ہے بشتہ دیدی کا جب واقعہ ہوا تھا تو ایم کیو ایم اس قابل بھی نہیں تھی کہ دو دکانے بند کر آسکتی قضب علیگڑ کا واقعہ جب ہوا ہے تو ایم کیو ایم کی تقریباً آدھی قیادت جیل میں اور آدھی رپوش تھی ہاں ایم کیو ایم کہ اس وقت کی لیجرشپ کو یہ ادراک تھا کہ شہر ایک ایسے جانب بڑھا ہے جہاں پہ شہر کے رہنے والے ایسے حالات کا شکار ہوں گے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس در پہ جائیں کون سا سائبان ان کے لیے ہے تو اس زمانے میں ٹی ٹی فور میں ایم کیو ایم کی نام کا ایک سائبان ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا اور اس کے بعد کی جو بھی حالات ہیں اور جو بھی واقعات ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن موجودہ حالات میں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ایک ایسے نہچپ آگئی ہے ہماری جمہوریت میں آج ریاست کے ایک اہم ستون کے سامنے ان کے روبروں ہیں دوبہ دونی ان کے روبروں ہیں ہماری ایک مقننہ ہے ایک انتظامیہ ہے ایک عدلیہ ہے اور چوتہ اس جدید دور میں میڈیا کو بھی ریاست کا ستون سمجھا جاتا ہے ہمیں آپ سے سب سے زیادہ تعاون کی خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور امید بھی ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں اس میڈیا سے تعلق رکھنے والے ان کی اکثریت اسی میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ اسی دکھ درد انہی حالات کا سامنا کرتے ہیں جس کا ہم نے کیا ہے آپ کے اور ہمارے دکھ و درد بھی ایک جیسے ہیں تجربے بھی ایک جیسے ہیں ہم نے ایک ہی طرح کی حالات کا سامنا کیا ہے اس سے نبردازمہ رہے ہیں اور ہمیں مل کر پاکستان کے اندر ایک جنون جمہوریت کیلئے کوششے کرنی چاہیئے اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان کے ایوان کی کیا شکل ہے پاکستان کے ایوانوں میں اس وقت چند خاندان بیٹھے ہیں یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اور اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ حالات وہی ہیں یہ چالیس سال سے آپ تو یہ پریس کلپ وہ پریس کلپ ہے جو چالیس سال سے ہر سال دسمبر میں اپنے الیکشن کرا سکتا ہے لیکن ہمارا پاکستان نہیں کرا باتا ہے اس میں ہر بار جمہوریت کے سامنے دزدہ سال کے وقفے آ جاتے ہیں اور اس لئے آتے ہیں کہ یہ ایوان اور یہ جمہوریت جو کہ فیوڈو جمہوریت ہے سوڈو جمہوریت ہے جہاں پہ عوام کی نمائندگی کی بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے ایک ایسا بدنصیب ایوان کہ جہاں پر پاکستان کے کسانوں کی نمائندگی کسانوں کو ان حالات میں رکھنے والا جاگردار کر رہا ہے مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے عام پاکستانی ایوانوں میں نہیں بیٹھے خاندانوں کی نمائندگی ہو رہی ہے تو اس جاگردارانہ اور جالی جمہوریت کے ذریعے موروسی شاست کے ذریعے خاندانی حکومت کے ذریعے کیا پاکستان اپنے مسائل سے آگے بڑھ سکتا ہے خواتین اظرات ہمارے اور آپ کے پڑوس میں دو آبادی کی جائنٹ جو اب تیکنولوجی کی جائنٹس ہیں جنہوں نے اس پچیس تیس سال میں اپنی آبادی کے کروڑوں بلکہ عربے لوگوں کو سطح غربت سے نکالا ہے دنیا میں کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے پورا کا پورا خطہ ترقی کرتا ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے شاید ہم ہی رکے میں ہیں اس لئے عام پاکستانیوں کو ان حالات سے نکل کے ایک مشترکہ جدوجہد شروع کرنی چاہیے ہم آپ کو اسی جدوجہد میں شریک کرنے کے لیے ہیں اور میں زیادہ کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے ذریعے وہ بہت سارے جو اندیشیں ایمکی ایم کے حوالے سے اس کو بھی دور کیا جا سکے آپ سب کے علمے ہیں کہ دیکھئے پہلے میں نے اس طرح کی بات کی کہ دنیا بھر میں ہم جہاں بھی گئے ہیں تو اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور خاص طور پر اردو بولنے والے مہاجر کمیونٹیز نے جو کئی سال پہلے اس ملک کو چھوڑ کے چلی گئی تو پھر اس ملک میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ وہ لوگ جنہوں نے ان حالات کا سامنا نہیں کیا جس میں عام کراچی کے لوگ میڈل کلاس کے لوگ کر رہے ہیں وہ سب ہم سے یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم ایمکی ایم سے پہلے جب کراچی میں آتے تھے تو کراچی میں بڑا آمن تھا کراچی میں ہم گھومتے تھے کراچی میں بڑی خوشحالی تھی خاطرین حضرات تاریخ پس منظر میں جا کے ذرا سا دیکھیں میں تفسیر میں جانا نہیں چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کراچی میں کیوں ہیں ہیدرباد میں کیوں ہیں میرپخاس میں کیوں ہیں نوابشاہ میں کیوں ہیں سکر میں کیوں ہیں ٹنڈو لائیہ ٹنڈو جان میں کیوں ہیں اور ہماری ملمگیشن سندھ کے اندر اس طرح کیوں نہیں ہو سکی ہے آپ سب کا بجاہ طور پر تقاضہ ہے صحیح اور حق میں ہے کہ سندھ کے شہری اور دہی علاقوں کے لوگوں کو ان کا جینا مرنا ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا اس صوبے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا ان کی ملکیں جد و جہد کرنی شاہیے تھیں میں آج آپ کے اس ایمان کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سندھ کو یک جاہ رکھنے کے لیے سندھ نے بسنے والی دو مستقل قومیتوں کے درمیان خلیج کو پاتھنے کے لیے نفرتوں کو کم کرنے کے لیے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دیئے ہم ان شہروں میں اس لیے ہیں اور سچائی یہی ہے کہ سیتالیس میں قیام پاکستان کے وقت تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتی نہیں ہوئی تھی دنیا نے پہلی دفعہ تبادلہ آبادی کا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کروڑوں لوگ ایک جگہ سے ہجرتیں عموماً یک طرفہ ہوئی ہیں اس دفعہ دو طرفہ تبادلہ آبادی ہوئی تھی اور یہ تبادلہ آبادی ایک عالمی مہیدے کے تحت ہوئی تھی ارادے اور اختیار کے ساتھ ہوئی تھی ہمارے آبا اجداد جو کہ آج کے ہندوستان میں رہتے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پہ رہنا چاہیں گے یا پاکستان جانا چاہیں گے تو ہم یہاں پر اپنے ارادے اور اختیار سے سائے آئے تھے ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں ہاتھ ساتھی پاکستانی نہیں اسی طرح سن میں سن کے جو چھبیس چھوٹے بڑے شہر تھے مونسپلٹیز تھی ان میں سے اکیس ہندو مجورٹی تھے تو یہ ہندو مجورٹی جب ہندووں نے ہمارے سندی ہندو بھائیوں نے جب ہندوستان کو اپٹ کیا ہے اور ارادہ اور اختیار ہندوستان جانے کا کیا ہے تو وہ ان جگہوں پہ چلے گئے جو ہم چھوڑ کے آئے تھے اور ہم ان جگہوں پہ آئے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے ان کے پاس ہماری گھر کا کلیم ہمارے پاس ان کے گھر کا کلیم اس وقت جو لوگ یہاں سے حجرت کر رہے تھے اور وہ لوگ جو وہاں سے حجرت کر رہے تھے ان کو صرف پر ہیڈ ڈیڑھ سو روپیہ سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں تھی وہ لوگ جو انہوں نے کہا پاکستان کو اپٹ کیا ہندوستان میں انہوں نے اپنا گھر بار کاروبار سب سے دزبرداری کا بھی اعلان کیا تھا یہی شرط تھی اس لئے ہم سندھ کے اکیز شہروں میں بڑی تعداد میں اس لئے آئے کہ وہاں سے ہندو ہمارے گھروں پہ چلے گئے ہم ان کے گھروں پہ آئے اور وہ ہمارا جہاں وہاں پہ سندھی بھائی تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا کہ ہماری زبان پر تہذیب پر طریقے پر لہجے پر فرق ڈالتا پنجاب میں ایسا ہی ہوا پنجاب کے دہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی پنجابی بولنے والا مسلمان بھائی رہتا تھا تو ان کے درمیان جب ہمارے لوگ گئے ہیں تو ان کی زبان پر طریقے پر لہجے پر سب پر فرق پڑا املماگیشن جبرن نہیں ہوتی ہے اس کی لئے ایک مدت ہوتی ہے وہ قدرتی اور فطری انداز میں ہوتی ہے تو خاتن حضرات موزد صافی حضرات آپ خود بتائیے جن لوگوں نے یہاں پر حجرت کی تھی انہوں نے حجرت کے وقت اپنی علاقائی شناکتوں کو سرحت کے اس پار چھوڑ دیا تھا تو جو لوگ حجرت کر کے آئے ان کے پاس علاقائی شناکتیں نہیں بچی تھی ان کے پاس صرف دو شناکت بچی تھی ایک پاکستان اور دوسرا وہ دین جس کے نام پر پاکستان بنائے گا یعنی مسلمان تو آپ خود جانتے ہیں ایم کی ایم سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اردو بولنے والے گجراتی بولنے والے میواتی بولنے والے کاٹیہ واری بولنے والے میمنی بولنے والے میراتی بولنے والے تمام لوگوں کے پاس اپنی ان دن دو نزبتوں کے حوالے سے یعنی اسلام اور پاکستان تمام ایسی سیاسی جماعتیں موجود تھی ہر فرقے کی ہر فرقے کی ہر مسئلہ کو رپریزنٹ کرنے والی مولانا مودودی کی جماعت اسلامی بھی تھی مولانا شاہمد نورانی کی جمعیت علماء پاکستان بھی بھی تھی جمعیت علماء اسلام بھی تھی تھانوی گروپ بھی تھا ہزاروی گروپ بھی تھا اسی طرح مسلم لیگ بھی پاکستان کی بنانے کی دعوے دار مسلم لیگ بھی جس کو بھی پاکستان اور پاکستان کے نام پر سیاست کرنے کا شوق ہوتا ان کی دل کی تسلی کے لیے بھی مسلم لیگ موجود تھی اور مسلم لیگ بھی الحمدللہ علیف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود تھی اور ہم سے پہلے اگر اس شہر میں بڑا امن تھا ایسا امن تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے اور دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی تھی اس شہر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو بتائیے یہ ایمکیم کمبخت ایمکیم آئی آکھاں سے اگر پاکستان کے کراچی اور سن کے شہری علاقوں کے لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا اور ان کے سیاسی عقیدوں کے کی تسلی کے سارے سامان بھی موجود تھے اور ایسے سیاسی اکابرین جن کی سیاسی عمریں اس وقت ایمکیم بنانے والوں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی جیت قسم کے عالم بڑے قداور سیاسی شخصیات ان کے ہوتے ہوئے ایسی کیا مجبوری اس شہر کو آگئی تھی اردو بولنے والوں کو آگئی تھی اس تعلیم سے مزین قوم کو آگئی تھی کہ ان لڑکوں کو جو ان کی گلی کچھوں میں رہتے تھے اور جن کو لوگ جانتے تک نہیں تھے ان کی آواز سے آواز بلند کیوں کرنی پڑی ان کا ساتھ کیوں دینا پڑا اس کا جواب جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے آپ کو ایمکیم غلط نظر آئے گی ہاں ایمکیم کے غلط نظر آنے کی اور بھی وجوہات ہیں اور وہ یہ کہ 87 تک ہم نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا اپریل 87 میں ایمکیم کی لیڈرشپ جتنی بھی تھی اور جیسی بھی تھی امبر پیلیس نورت آزو آباد میں بیٹھ کر کہ ہم کبھی بھی انتخابی سیاست میں نہیں جائیں گے ہم دیکھتے تھے سندھ کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو سندھ کے سیاست کے رک کا تائین تو وہ کرتی ہے اس پارٹی صرف اس پر امپلیمنٹ کرتی ہم نے بھی کہا تھا جو لوگ کراچی حدرباد مرپوخاز نوابشاہ میں سیاست کر رہے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ صرف کشمیر فلسطین ایریٹیریا اور برما کے مسلمانوں کو نہ دیکھیں ان کو بھی ضرور دیکھیں لیکن اپنے لوگوں کو بھی دیکھیں جن پر کوٹر سسٹم کے ذریعے اور جن کو ریڈ کروس کے کیمپوں میں دیکھ کر اور ہجرک کے بعد ہونے والے مسائل اور روزگار اور کوٹر کے سسٹم کے ذریعے روزگار اور تعلیم کے دروازے کو بند ہونا ان سب پر بھی دالیے قوم آپ کی اپنی قوم اپنی گلی محلوں میں رہنے والے حوصلہ بھی کھو رہے ہیں مقصد بھی کھو رہے ہیں اور اپنی پہچان اور شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں لیکن ایسے حالات ہو گئے ہیں ستاسی کے ستاسی میں سپٹیمبر اکٹوبر میں اس خوف سے کہ کہیں ایم کیو ایم انتخابات میں حصہ نہ لے لے ہمارے خلاف آپریشن ہوا اور ہمیں مجبوراً تیس نومبر انیس ستاسی کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا پڑا تقریباً اسی فیصد ایم کیو ایم اس وقت پچیس سال سے کم عمر کی تھی ہمارے پاس تو امیدوار بھی نہیں تھے بلکہ ایم کیو ایم اس حد تک الیکشن میں لینے میں تضبوب کا شکار تھی کہ اس نے اپنے دو بڑے جو چہرے اتارے وہ بھی ان کا بھی تعلق اے پی ایم احساس تھا ڈاکٹر فارو ستار مطین یوسف اسی طرح کرتا مجھے بات وہ بہت سارے سوالات جو آپ لوگ کریں گے میں سوشش کروں اس کے جوابات پہلے دے دیں کہاں کہ آئیم کیو ایم کے آنے کے بعد اس شہر میں لسانی فسادات ہوئے ہیں اور اگر میں یہ کہوں پختونوں سے لڑائی ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ہوئی ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد پختونوں سے لڑائی ختم ہوئی ہے تو شاید آپ مجھے پاگل سمجھیں بوشتر دیدی کے وقت میں نے بتایا ایمکیم بڑی نہیں تھی جب ایو خان کے انتخابات کے بعد لیاقت آباد میں گھروں پہ حملے ہوئے ہیں گھر جلائے گئے ہیں تو ایمکیم نہیں تھی سینہ ایم اشری کی پاکستان کے وقت ایمکیم نہیں تھی ستتر کی تحریف جب چل رہی تھی جو کراچی میں اور حیدرباد کے لوگ مارے جا رہے تھے ایمکیم نہیں تھی چودہ دسمبر انیس سو چھاسی کو قضبہ علیگر میں جب حملہ ہوا ہے تو اس شہر کی کنجی ایمکیم کے پاس نہیں تھی جماعت اسلامی کے پاس تھی وہ آٹھ سال سے شہر کی مالک تھی ان کا میر تھا بابا شہر جماعت اسلامی کا تھا جب قضبہ علیگر میں خون ریزی ہو رہی تھی آپ ذرا یاد رکھئے گا اور یاد کیجئے گا کیا سن چھاسی کے بعد میں سن دو ہزار کے بعد بات نہیں کر رہا ہوں جب ایک بار پھر حالات خراب ہوئے ہیں کیا سن چھاسی کے بعد بیس پچیس سال تک آپ نے کراچی میں مہاجر پختون کو فساد سنا ہے وہ ہماری وجہ سے کیونکہ اے این پی کو ایمکیم کی لیڈرشپ نے یہ خط لکھا کہ یہ پختونوں اور مہاجروں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ کوئی لڑواب کے فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر آپ سب کو یاد ہوگا برسہ برس تک اے این پی ہماری سب سے بڑی حلیف رہی ہے ہمارے اور اے این پی کے درمیان بہت مضبوط رشتہ اور رابطہ رہا ہے اسی طرح ایمکیم سے پہلے سندھ تقسیم تھا شہری اور دہی میں دہی سندھ میں پاکستان پر بوس پارٹی تھی اور یہاں پر مذہبی جماعتیں تھی جب ایمکیم ستاسی میں بلدیاتی الیکشن جیتی ہے یہاں آپ دو بڑی اہم ایمکیم کے جرائم میں آپ کو گرمانے جا رہے ہیں جب ستاسی میں ایمکیم بلدیاتی الیکشن جیتی ہے تو منظر نامہ سب کے سامنے آگیا تھا تمام سیاسی تدیعہ نگار کہہ رہے تھے اٹھاسی کا انتخابات وقت سے پہلے اور ایمکیم کے اندازے سے پہلے ایمکیم کے خواہش سے پہلے ہمیں مل گئے جنرل عام انتخابات سب یہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات میں بھی بلدیاتی الیکشن کے نے جو ریزلٹ دیئے ہیں وہ سندھ کے شہری علاقوں کا فیصلہ وہی ہوگا اور اس ڈر سے منصوبہ سادوں نے اس ڈر سے کہ کہیں اس بدلتی بھی صورتحال میں سندھ کے شہری اور دہی علاقے سیاسی طور پہ کوئی اتحاد نہ کر لیں تو تیس سپٹیمبر کو تیس سپٹیمبر نائنٹی ایٹی ایٹ کو ہیدر آباد میں تیس تین گھنٹوں میں دو سو سے زیادہ لوگ اس طرح شہید ہوئے ہیں یہ یقینی بنانے کے بعد مارا گیا ہے کہ وہ اردو بولنے والے گجراتی بولنے والے میمنی بولنے والے ہجرت کرنے والے لوگ اور اس واقعے کے بعد تقریباً لوگوں کو یہ تھا کہ اب ممکن ہی نہیں رہے گا اگر ایم کیم جید بھی گئی تو ایم کیم کے لئے یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ وہ سندھ کے دہی علاقوں کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کوئی حکومت بنایا یا ان کی حکومت بنانے میں مدد دے موزی صافی ازرات اس مشکل فیصلے کو کر کر ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی سندھ کے لئے دی جائے گی اگر اس وقت ایم کیو ایم محترمہ بن عزیر بٹو صاحبہ کی حکومت بننے میں مدد نہ کرتی جو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ووٹوں کے باوجود سندھ کے شہری علاقے اس بات کے لئے تیار نہیں تھے لیڈرشپ عوام کی مرضی سے نہیں عوام کی بہتری کے لئے اخدامات کرتی ہے ہمیں یقین تھا اس کے نتائج کا جو پاکستان پیپوس پارٹی سے موہیدے کے بعد ہونا تھا لیکن تاریخ کے لئے اتمام حجت کرنا بھی ضروری تھی ہم نے بنائی حکومت اور کئی بار بنائی حکومت اور پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے موہیدے کرنے ان سے رشتہ رکھنے کے لئے ہم نے اپنا بڑا پولٹیکل کیپٹل لٹایا ہے کمزور کیا ہے گمھایا ہے اور آج بھی سب سے بڑا مسئلہ اگر ہمارے ساتھ ہے سندھ کے شہری علاقوں کا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ موہیدہ کر کے جبکہ ہمارا کوئی موہیدہ نہیں مطالبہ ہے جو کہ اس موجودہ حکومت کو میں شامل ہونے سے پہلے بھی جو مطالبہ تھے جس کو لے کر ہم وزیراعالہ ہاؤز گئے تھے اور جس پہ ہم پہ آسو گیس اور لاتی چارچ کیا گیا تھا وہی مطالبے لے کے ہم دوبارہ گئے تھے اگر کسی نے کہا کہ ہم آپ کا مطالبہ سننا چاہتے ہیں تو ہم نے سنایا ہے اس کیلئے ہم بیٹھے ہیں اور یہی سلسلہ ہے ہم پیپوس پارٹی سے ہم نے کوئی موہیدہ نہیں کیا بھائی لیکن ہماری بحرال خواہش ہے کہ سندھ کے دہی اور شہری علاقے مل کر سندھ کے ترقی کیلئے کام کریں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جاگردانہ نا قیادت اور جاگردانہ نا سیاست یہ ہونے نہیں دے گی ہمارے درمیان صرف زمان تہذیب اور کا فرق نہیں ہے قیادت کے اسٹیٹس کا بھی فرق ہے ایک طرف جاگردانہ نا قیادت ہے ایک طرف میڈل کلاسی قیادت ہے اور یہی میڈل کلاس کی قیادت اور جاگردانہ نا قیادت کے فرق نے پاکستان کو دو لخت کیا ہے مسلم لیگ مشرقی پاکستان کی مسلم لیگ کی قیادت میڈل کلاس کی تھی اور مسلم لیگ پاکستان کی قیادت فیوڈل لوٹس پر مشتمل تھی اس تقسیم نے بھی ملک کو تقسیم کر دیا اور صوبے کی درمیان بھی جو بھی تقسیم اور تفریق نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے تیس نومبر دوہزار ستاسی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد سب کو پتا تھا کہ سن کے شہری علاقوں میں آنے والے سالوں میں اینکیم جیتے گی یہ اس وقت مہاجر قومی مومنٹ تھی مہاجروں کی حقوق کے لیے ان کی شناک کے لیے جدوجہد کر رہی تھی تو اس انتخابات سے پہلے اس وقت کہا جاتا تھا تمام سیاسی تذہیہ نگار یہ لکھ رہے تھے کہ ایم کیم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے نہ سیاسی تجربہ ہے نہ سیاسی وسائل ہے نہ وہ وسائل ہے جس سے کی انتخابات لڑے جاتے ہیں تو میری گناہ گار آنکھوں نے اردو بولنے والے گجراتی بولنے والے میمنی بولنے والے ایسے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو سنتکاروں کو ایم کیم میں آتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت سارے جن کے نام نہیں لوں گا بہت سارے ایسے جید پیشہور سیاستدان کے جن کی سیاسی عمریں ہماری طبعی عمروں سے زیادہ تھی انہوں نے بھی ایم کیم کا رکھ کیا اور یہاں پر آگ کر ایم کیم نے اپنا اصل فیصلہ کیا ان تمام لوگوں کو ہم نے ایم کیم میں لینے کے باوجود موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا